اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل نوولز لبری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور ہماری نوول کا نام ہے لاحاصل خواب رائٹر پلوشہ صافی اور ہم آج قسط نمبر 13 ریٹ کریں گے چلی بڑھتے ہیں نوول کے جانب واپسے سے پہلے ان سب نے ہنا اورک اور ہنا جھیل کی سیر بھی کی زیارت سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہنا جھیل بھی سیاہ کے توجہ کا مرکز ہے یہ بلوچستان کا مشہور جھیل ہے یہ جھیل 1894 میں برطانوی دور حکومت میں وجود میں آیا یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تاریخی پل بھی بناتا ہے جھیل کے کنارے ریسٹورنٹ بھی ہے جو سنوبر کے درخت سے کھرا ہوا ہے یہاں کی تھنڈی ہوا نیلا پانی اور صاف آسمان ترو تازہ سما پیش کرتا ہے 1894 میں اوڑا کروڑ پر سلابی ریلے کو روکنی ایک ڈیم بنایا گیا جس سے کوہ مردار اور زرغون گھر کے پانی کا بہاو ہنا جھیل کے سمت ہو گیا 2016 میں آئے سیلاب کی وجہ سے سرپل ڈیم کا پانی گندلہ ہو گیا اور بغیر فلٹریشن کے اسے ہنا جھیل میں جانے کا راستہ نہ ملا اس لئے ہنا جھیل کے پانی کی ستے کافی کم ہو گئی جس سے وہاں کے مقامی لوگ پریشان ہو گئے 2016 کے اگست میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہنا جھیل پوری طرح خوشک ہو گیا جس سے حساروں کی تعداد میں مچھلیاں تباہ ہو گئی تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ کہت سالی بھی کمی آئی اور جھیل پھر سے بھرنے لگا اور اب پھر سے زندگی کے قابل حد تک پانی سے بھر گیا ہے اسی کے جیسے ہنا اڑک بھی کھومنے کی دوسری جگہ ہے جو ہنا جھیل کے قریب ہی واقع ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاہ گھومنے آتے ہیں یہ کوئٹہ والوں کا پسندیدہ پکنک پوائنٹ ہے اس علاقے میں سیب اور چیری کے باغات ہے روڈ کے دونوں اطراف میں پانی کی نہر بہتی ہے جو پرتش منظر پیش کرتی ہے ہنا اڑک کے آخری حصے میں ولی تنگی ڈیم واقع ہے جو ولیچستان کے خاص مقام پر ہے جسے نائنٹین سکسٹی میں تعمیر کیا گیا اس ڈیم کا مقصد اڑک کے عوام کو صاف پانی مہیا کرنا تھا یہاں کا پانی صاف و شفاف و میٹھا ہے جس میں زرگون رینج کے پہاڑوں سے پانی کا چشمہ آ کر بہتا ہے چونکہ فروری کا مہینہ تھا اور ہنا اڑک اور ہنا جھیل کا پانی جواں دینے کے حد تک تھنڈا تھا پھر بھی مہابیر کشتی میں جانے کے لیے زد کر رہا تھا اس کے زد پوری کرنے آگر صاحب نے اجازت دیتی مہابیر اور زمروش ایک کشتی میں سوار ہوکا ہنا جھیل کے سیر کرنے لگے مسا آیا نا کنارے پر کشتی سے اتر کر چہکا ابھی زمروش اتری نہیں تھی کہ اک آدمی سے کشتی چھوٹ کر ڈگمگا گئی زمروش مہابیر کی سانس رکھنے لگے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا اس نے فوراں سے بیشتر آگے بڑھ کر اسے تھام لیا ونہاں خون جماعت دینے والے پانی میں گر جاتے زمروش ابھی خود کو سمالتی کہ چٹاک کی آواز بھی زم بلند ہوئی مہابیر تیر سے اس کشتی چلانے والے کو زمین بوس کر چکا تھا مہابیر نہیں رکو اس نے اسے بازو سے تھام کر اس آدمی کو مزید مانے سے روک لیا آگا صاحب اور باقی سب پانی کے کنارے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے نیچے شوش رابہ دیکھ کر ہڑ با آگے اور تیزی سے کنارے کے سمت بھاگے کیا ہوا ہے آگا صاحب نے تیزی سے آگے آ کر پوچھا مہابیر کو گسے میں اور گریب آدمی کو فرش پر پڑے دیکھ کر معملہ سمجھ تو گئے تھے مگر وجہ نہیں جانتے تھے کچھ نہیں چلیے بینہ وجہ بتائے زمروش کا ہاتھ پکڑے چل پڑا آگا صاحب نے وہاں اکھٹے لوگوں کو سمجھا بچھا کر معملہ رفع دفع کیا کیوں مارا اسے میں نے مار پٹ کرنے سے منع کیا ہے نا زمروش پارکنگ میں آ کر گلا مند ہوئی جان لے لوں گا ہر اس انسان کی جو تمہیں چوٹ پہنچائے گا اسی تیش سے چلایا تھا زمروش سہم گئی اسے پہلے والے مہابیر کی جھلک دکھائی دی تھی اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرنے کوشش کی اسے مہابیر کی محبت پر ناس سے زیادہ خوف آیا تھا مہابیر اس نے ررتے ررتے سے مخاطب کے اتیش میں تھا استراب میں تھا دماغی حالت پھر سے بے کابو ہونے لگی تھی اور اپنا بکیا گصہ اس پر نہیں اتانا چاہتا تھا اس لئے ہوا مکہ مارتے کار میں جا بیٹھا اور خود کو اندر لوگ کر کے ڈیشپورٹ پر مکہ کی برسات کر دی آگا صاحب اور باقی سب پاکنگ میں آئے تو وہ آگے کی سیٹ پر ہی جامد بیٹھا رہا زمروش نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی جب وہ اپنے آپ سے لڑائی اکیلے ہندر کرنا چاہتا تھا تو اس وقت زمروش نے بھی اسے پرائیویسی دی آج واپسی کا دن تھا سب پکنگ میں مصروف تھے آگا صاحب اسمبلی سے لوٹے تو سب جانے کے لئے تیار تھے یوشے کہاں ہیں انہوں نے اس کی کمی محسوس کرتے آس پاس دیکھا تھا وہ کل رات کو ہی نکل گیا تھا اسے کو ضروری کام یاد آ گیا تھا کہ ہاں نے اعتمادی سے بہانہ بنایا تھا ایسا کیا کام تھا آج ہم سب بھی نکل ہی رہے تھے نا آگا صاحب نے دل شکنی کا اظہار کیا کہ ہاں لب بھیج گیا حقیقت تو کچھ اور ہی تھی جو نواب شامیر صاحب کے خزدار پہنچ کر ہی پتہ لگنی تھی مہابیر کہاں ہیں دوسرا سوال قدر خبرا کر ہوا اس سوال پر امہ بے کامر زمروش نے بھی آس پاس دیکھا تھا یہی تو تھا باہا نکل گیا ہوگا زمروش نے امہ بے کامر آگا صاحب کی نظرے خود پر محسوس کی تو مزبزبزب ہوتے جواب دیا تم نے جانے کیوں دیا وہ ابھی اتنا بھی نومل نہیں ہوا ہے کہ اکیلے کہیں جائے آگا صاحب کافی پریشان ہویا اور اسے جھونے باہر جانے کیلئے مڑے کے چھٹک گئے ان کے نظروں کے سمت میں دیکھتے امہ بے کامر زمروش بھی کھڑی ہو گئی کیہان اور دونوں بھابیوں نے بھی پر اثراریت سے دیکھتے نظریں روک لی تھی نواب مہابیر ریسانی نئے زندگی کے ساتھ نئے انداز میں قدم قدم جلتا اندر داخل ہو اس نے بال چھوٹے کٹوا دیئے تھے فرنچ کٹ شیو کو صاف کر کے بہت ہلکی مگر پوری شیو رکھے تھے اس انداز مز کے چہرے کے نکوش اور بھی واضح ہو رہے تھے جو اس کی کشش کو مزید پڑھا گئے تھے وہ آنکھیں گول گول گھوماتے پل کے جھپکاتے نشلا لب داتوں میں دبائے چھوٹے بالوں پر ہاتھ فیرتے آگا صاحب کے روبرو آیا کیسا لگ رہا ہوں شرماتے ہوئے گوئے ہوا تھا بہت اچھے لگ رہے ہو آگا صاحب متبسم ہوئے ہمیں بتا دیتے اکیلے جانے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے نرمی سے اضافہ کیا محبیر کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے سرپرائز دینا تھا اس نے ایکسائٹمن میں شانیں اچھکائے زمروش صحر انگیز نظروں سے اس نئے محبیر کو دیکھے تھی جو اس کے لئے ہر طرح خود کو بدل رہا تھا اگر وہ کسی سے کہتی کہ اسے نوابوں کا شہزادہ ملا ہے تو بھی غلط نہ ہوتا اچھا سرپرائز تھا پر نیکس ٹائم بتا کا جانا پریشان ہو گئے تھے ہم آگا صاحب نے اس کے کندے کے گرد پاس حیل کی جو ہو کم آگا صاحب اس نے سر کو کھمدے کا ہدایت مانی دونوں اسی انداز میں ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے ان کے پچھے باقی سب بھی روانگے کے لئے آمدہ ہوئے گاڑی کی بیک سیٹ میں ساتھ بیٹھے اس نے پل کے اٹھا کر زمروش سے اپنی نئے لک کی تائید چاہیے جواب ان اس نے پل کے چھکاتے سر کو جمبش دیتے بہت خوب کا اشارہ کیا محابیر کی خوشی دگنی ہو گئی نراز ہو اور شاید کل کے واقعے پر پشتا رہا تھا نہیں اس نے اپنے محافظ سے نراز رہنا گوانا نہ کیا چند لمحے خاموشی کے نظر وے سورہ ٹھلکہ تاریخ کو کالی بھونے کی دعوت دے گیا تھا آپ کو تو لمبے بال پسند تھے اس نے شرعات سے اس کے کان میں سرگوشی کی مجھے اب صرف تم پسند ہو وہ محبت بھرے گہری آواز میں سرگوشی کرتا آگے ہوا تو میں نے کب کہا کہ بال کٹ چھوٹے کروا دو زمروش سوچنے لگی تھی تم نے کہا نہیں میں نے محسوس کر لیا جب بھی تم میرے چہرے سے لمبے بال ہٹاتی تھی تمہاری آنکھوں سے دچسپی کم ہو جاتی تھی گردن موڑے اور اس کا رخ زمروش کی سم تھا وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کا نیا ہائیسٹار دروست کر رہی تھی اب میرے بنا کہے میری باتیں محسوس کرنے لگے ہو زمروش نے محسوس ہوتے سیدھی ہوئی گاڑی میں آگا ساب اور امہ بیکم بھی تو تھے تم سے پیار جو ہو گیا ہے وہ اظہار کرتے چہرے کھڑکے کے سائٹ کر گیا تھا زمروش فلش کرتے چہرہ جھکا گئے البتہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ضرور تھا اللہ ہر دل سے واقف ہے سب جانتا ہے انسان کی نیت بھی اور اس کا دکھاوا بھی جہاں زمروش نے محبیر کی اتنی بڑی کمی کے باوجود اسے اللہ کی رضا کے لئے پورے دل سے اپنا لیا تھا تو اللہ نے بھی محبیر کو ٹھیک کر کے اس کی نیت کا جر دیا تھا گھر واپس آ کر اچھا لگ رہا تھا خزدار میں کوئٹہ کی مقابلے سردی قابل پرداشت تھے محبیر سب سے پہلے اپنے گھوڑوں کے پاس گیا جسے اس نے ان تین دنوں میں بہت مسکیا تھا وہیں گھر والے آرام کرنے چلے گئے یوں ہی شام بیت گئی اور رات ہونے کو آ گئی اس کے بازو پر سر رکھے اسی کے انداز میں زیرو لائٹ کی روشنی میں چمکتے فانوس کو دیکھ رہی تھی تو میری پڑھائی کب شروع کری ہو یہ سوال گئے متوقع انداز مہا زمروش نے حیران ہوتے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا پہلے کیا پڑھو گے محضوظ ہوتے بولی انگلیش سپارٹ رہا انگلیش تو تھوڑی بہت آتی ہے زمروش کا کچھ اور ہی پلان تھا نہیں زیادہ انگلیش چاہیے جیسے تم ڈاکٹر کے ساتھ بھوڑی تھی محبیر بزد ہوا موہ بن گیا تھا زمروش کے ایک منٹ میں اس کی زیر نظر دیکھ کر سرپرائز ہو جاتی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نوٹ کر رہا تھا اسے اس بات کی حیرانی تھی محبیر کا دماغ نومل ہو رہا ہے یا نومل انسان سے بھی زیادہ تیز چل رہا ہے وہ تیون نہ کر پائی پہلے دین سیکھیں گے اللہ کو جانیں گے ان سے قریب ہوں گے پھر انگلیش زمروش نے اپنائیت سے تجویز دی محبیر نے عبرو ملائے اسے دیکھا ضرور تھا ہم چاہے جتنا بھی پرک لکھ لے لیکن جب تک اپنے بنانے والے کے قریب نہیں ہوں گے ہمارے کام نہیں بنتے سکون نہیں ملے گا زمروش اسے دین کی اہمیت سمجھانے لگی پر میرا سکون تم ہو محبیر نے اسے سمجھانا چاہا اور میں آپ کو کس نے دی ہوں اس نے دوسرا سوال پوچھا آگا صاحب نے اس نے شان اچ گئے وہ تو ایک ذریعہ ہے آپ کے نصیر میں میرا ہونا اللہ نے ازل سے لکھا ہوا تھا اسی لئے تو آگا صاحب کے ذریعہ آپ کی لائف میں آئی پر اصل دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں اس نے سوچ سوچ کر صحیح طریقے سے سمجھا کر تائٹ چاہے اب کی بار محبیر نے عبرو اٹھائے سمجھنے کے انداز میں دنیا ہی نہیں آخرت بھی سوارنا چاہتی ہوں تاکہ ہم جنت میں بھی ساتھ رہے تو پہلے اللہ پھر دنیا اس نے انگلیوں دکھاتے مانو بات پر مہر لگائی محبیر نے سر کو جنبشتیا اور آگے کے لائے عمل کو سوچتے محسوس ہوتے سو گیا اگلی صبح معمول کس سے ہوئی تھی محبیر اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی چاگ گیا اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو وہ حصہ خالی تھا زمروش قبلہ رخ کے مسلحے پر کھڑی فجر کی نماز عطا کری تھی محبیر نے مسکرا کر اسے دیکھا وہ سفیت آدھا سر پر اوڑ کر چہرے کے گرت لپیٹے آنکھیں سجدے کے مقام پر ٹکائے ہوئے تھی اس کے دعا مانگ کر پل کے اٹھا لینے تک وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا جب زمروش اٹھ کر مسلحہ طے کر کے مڑی تب وہ اٹھ بیٹھا کیا دعا مانگی دعائیں گنوائیں محبیر اسے مسکان سے نواز کا فریش ہونے چلا گیا آج ورزش اور تلوار زنی کر کے پھر ناشتے سفاری کوکر نواز کے کتاب لیے زمروش کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ گیا زمروش ٹیچر کے جیسے پیار اور سختی کے ملجو سے سمجھاتی رہی اور موطب سٹوڈنٹ کی طرح سیکھنے لگا وہی آمین اور عدیبہ ریموٹ کنٹرول پر لڑ رہے تھے ایک دوسرے پر جھڑ پہ وہ انٹرنیشنل نیوز چینل لگا گئے اور ساتھ ہی وولیم بھی کافی تیز کر دی تھی خبروں میں جاپان کے ایک مشہور تلوار زن جس نے اولمپکس کے کافی میڈلز بھی جیتے ہوئے تھے اس کے مطالق کوئی خبر بتائے جائے تھے نماز کا طریقہ یاد کرتے پورچ میں دائیں سے باہر چکہ لکھاتے اس ایتلیٹ کا نام سن کر وہ رک گیا اور لاؤنج میں آکا ٹیوری پر وہ خبر دیکھنے لگا کیا ہوا آپ اسے جانتے ہیں زمروش اس کے پیچھے آگئی تھی یہ کونی کانو ہے جاپانی فینسنگ ایتلیٹ مہابیر کھوئے وے بولا کونی کانو جاپان کا پہلا فینسنگ گولڈ میڈلسٹ ہے جس نے دوہزار بیس کے اولمپکس میں جاپان کے لیے فینسنگ میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا اس کے علاوہ کونی نے دوہزار بیس اور دوہزار تئیس کے ایشن فینسنگ چیمپینشپ گولڈ میڈل حاصل کیا ہوا ہے دوہزار چوبیس کے اولمپکس میں کونی کانو نے فرانس کے یانک بورل کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا آپ اسپورٹس کیوں نہیں جوائن کر لیتے مجھے حقین ہے ایسے تین چار تلوار زن کو تو ایک منٹ مہرا سکتے زمروش نے اسے داد دیتے کہا مہبر مسترف ہونے لگا زمروش کی بات کو نزنداز کر کے واپس باہر نکل گیا تھا اور وہ وہیں اسے تیز تیز سبق یاد کرتے دیکھتی رہی نواب شامیر ریسانی کام سے واپسی پر ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے تو وہاں سوک کا سمہ تھا نواب صاحب دیکھئے کیا ہو گیا مار دیا ان کو ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا ان کے اہلیہ میں کھڑا یوشے جبڑا سختی سے بن کے آس پاس دکھ رہا تھا ایک روز کے بلے اپنی پہچان روپائے ڈاکٹر کے کلینک میں در آئے مریض دوگن کے ساتھ کسی نکاب پوش کو دیکھ کر ہی گھبرا کر بھاگ گئے اس نے ڈاکٹر کے کیونک میں آ کر نکاب نیچے کیا چھوٹے نواب کیا بات ہے یوشے کے اس طرح آنے پر مشکوک ہوا اور گھبرا کر پیچھ ہونے لگا اس دن کہا تھا محبیر کو پاگل کھانے بھیجنے کا کہنا پھر آگا صاحب نے اسے کیوں نہیں بھیجا گراتے ایک ایک قدم آ گیایا میں نے وہی کہا جو آپ نے کہنے کو کہا تھا باقی اس میں میری کیا گلتی ڈاکٹر ہر بڑھایا ہوا پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے لگیا گلتی یہ ہے تو مچھے ڈاکٹر نہیں ہوں اس نے نفرت آمی زہجے میں کہتے اسے گولی مار دی وہ کرا اٹھا مگر چان نہیں گئی دوسرا شورٹ مزید قریب آ کر کیا گیا اس مرتبہ ڈاکٹر تابنا لاسکار فرش پر گرکت رپ نے لگا اور دیکھتی دیکھتے بے چان ہو گیا شور سنکا لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے وہ نکاب واپس چڑھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کلینک کے اندر گز کر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جان گئی ہیں پولیس تفتیش کریے جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں آپ کو انفارم کرتا ہوں علاقے کے پولیس آفیسر کے بیان پر آقا صاحب نے افسردگی سے مر کر اس بیوہ خاتون اور بچوں کو دیکھا تھا آفیسر قاتل بچ کر نہیں جانا چاہیے اور ان کی کفالت کے لیے میری مینیجر سے کچھ رقم لے لینا نواب صاحب نے بیوہ ماں کو سبر کے تلقین کی اور آکے بڑھ گئے یوشے کے تاثرہ سپاٹ رہے وہ چانتا تھا جس قتل کے ساتھ نامعلوم افراد کا نام جڑ گیا پھر اس مجرم کا گرفتار ہونا ناممکن کے برابر تھا اور اگر پکڑا چاہتا بھی تو اس کے لیے اتنا تعریف کافی تھا کہ وہ نواب شامیر رئیسانی کا بیٹا ہے نواب یوشے رئیسانی کولر دروس کرتے وہ بھی تازت کہتے آگر صاحب کے پیچھے نکل گیا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب سے ملے امہ بیگم ان کا اترا چہرہ دیکھ کر مستفسر ہوئی اسے کسی نے مار دیا شامیر صاحب سپاٹ انداز میں اتنا ہی کہہ سکے منظہ نے حیرت بھر نظروں سے ان کے آقب میں کھڑے روشے کو دیکھا تھا کیا امہ بیگم کو حیرانی نے کھیل لیا چلو خیر نجانے اور کتنے مریضوں کا غلط علاج کرتا رہا ہوگا کسی نامعلوم کی بدتبہ ہوگی شامیر نے لمبا سانس کھارچ گیا اور پیر دراز کر کے لیٹ گئے امہ بیگم نے ماں ایسی سے سچھٹکا تھا اس کو کیا سزا ملتی ہے یہ تو اللہ تیہ کرے گا مگر اس دنیا کے دولتمند طبقہ خودی جج اور وکیل بنا چکا ہے تم نے ڈاکٹر کو مار دیا کمرے میں در آتے ہی منظہ نے پوٹھا تو اور کیا کرتا کبرے چینج کرنے وہ ڈروپ میں چلا گیا پھر بھی وہ آگے کے الفاظ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے واپس باہر آیا کیوں تم تو محبیر کو بھی مارنے کے ججاویز دیتی رہتی ہو اب ڈاکٹر کو مار دیا تو اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے مگر سب سے گر رہا ہے پر ڈاکٹر کو مارنے کے لیے میں نے نہیں کہا منظہ نے تسیقی لیکن سب کچھ کر تمہاری لیے ہی رہا ہوں تمہیں ہی دولت چیئے یوشی نے کابرو اٹھائی جتایا مجھے بس ہمارا حصہ چیئے جو آگا صاحب اپنے لارٹ میں کسی اور کو نہ دے دے منظہ نے مو بس اڑتے ہوں کیا جو بھی ہے کئل اب شروع ہو گیا ہے ایک ایک کر کے راستے میں آنے والا مہرہ گرتا جائے گا تم اب چپ چپ دیکھتی جاؤ آخری فکرہ اس کی مو پر انلی دکھاتے کہہ کر وہ لیٹنے چلا گیا منظہ لب بھیج کر ہاتھ مرورتے اسے دیکھتی رہی بہار کا موسم اپنے ساتھ نئے رنگ لے کر آیا تھا محبیر دین کے درس میں کافی کچھ سکھ گیا اب وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگا آگا صاحب اور امہ ویکم کوئی تبدیلی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی وہ شام زمروش محبیر کی کتابیں سمیٹے تھی جب دروازے پر دست ہو گئی آگا صاحب آئیے اس نے شامیر صاحب کو خاکی شلوار کمیز شلوار پر نیلا ویسکوٹ پہنے کندوں پر سفید شال ڈالے اپنے دروازے پر کھڑے دیکھا تو دوپٹر دروس کرتے مڑی شامیر صاحب ہاتھ کمر کے پیچھے باندے روب وہ دب دبا بنا کر چلتے اندہ دا کے لئے اس کی آنکھوں میں خوشی تھی ممنونیت تھی سکون و شجاعت تھی تم نے ہماری فیملی کے رسمات ہی بدل دی ہے خاص کر محبیر کی معاملے میں اس کے جتنی لگن سے خدمت کی ہیں وہ آج تک کسی نے نہیں کی شکریہ بدھم آواز مشکور ہوئے اور زمروش کے سر پر ہاتھ رکھا آئی تو بس ایک کانٹریک کے بنا پر تھی لیکن دل سے اس حویلی کو اور آپ سب کو اپنایا ہے خاص کر محبیر کو تو اتنی خدمت کرنا تو میرا فرض ہے اس نے پذیرائی وصول کرتے ہوئے وضاحت دی اگلے ماں آپ کی اور محبیر کے شادی کی انیورسری ہے اور اس موقع پر ہم روایتی انداز سے جشن منانا چاہتے ہیں نکاح تو سادہ سا ہوا تھا اسے ولی ماں سمجھ لو آقا صاحب نے اسے سر پرائز کر دیا جس سے آپ کو ٹھیک لگے اس نے خوشی خوشی فرمائش قبول کر لی تھی وہ سر کو کھم دے کر کمرے سے باہر نکلے تو دوسری طرف سے محبیر اندر آتا نظر آیا محبیر آپ نے سنا آقا صاحب ہمارا ولی ماں کروارے پورے قبیلے کی دعوت ہوگی کتنے سارے لوگ آئیں گے محسوس ہوتے اشتیاراق سے بولتی رہی محبیر فقہ سمسکراتی اس کے جانب سے گئے دلچسپی بھرا رد عمل دیکھ کر زمروش حیران ہو گئی کیا ہوا اچھا نہیں لگا اس نے مستقیم لیجن پوچھا اچھا ہے پر کبراہت ہو رہی ہے پورا خاندان آئے گا اتنے لوگوں کے سامنے پینک ہو گیا تو اس نے کھچے کا اظہار کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے زندگی کافیت تک صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں خود کو پریشان نہ کرو جو ہو رہا ہے ہونے دو سب پکرا ہے تو پر سمٹ جائے گا اپنے رب سے صبر پرداشت حیمت اور رحم مانگو اللہ سے اقلعہ کبھی مت کرنا کہ میں کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا میری زندگی میری خوشی کیوں کیا کیسے یہ سب سوچنا چھوڑ دو صحیح وقت کا انگزار کرو اور فقرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انقریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو بس اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ وہ سب سن رہا ہے سب دیکھ رہا ہے آپ بس کامل یقین رکھو سمروش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے سمجھایا ضرور I will try محبیر اب اکثر انگلیش اردو کے الفاظ میں جواب دیا کرتا تھا اس کی آواز اس کے بولنے کا انداز اور ساتھ میں یہ الفاظ محبیر کے بے چین دل پر مرہم کی طرح لگے تھے بے شک اللہ کے ذکر میں ہی تو دلوں کا سکون ہے زمروش کے ولی میں کی تقریب کی تیاری روٹ پر تھی بڑی بیگم چھوٹی بی بی جی آ گئی ملازم امہ بیگم کو خبر دینے آیا امہ بیگم بیٹی کے آنے کی خبر سنکر چہے کٹھے امہ بیگم صفیحہ بھاگتے ہوئے امہ بیگم سے لپڑ گئے اس کے پیچھے دامات جی گود میں ایک سال کا بیٹا لی اندر آیا اور ان سے ملے گھر کی خوشحالی دگنی ہوگئے صفیحہ حویلی میں دیکھتے آگا صاحب کو ٹوننے لگی جبکہ توفیل صوفیح پر تشریف فرما ہوگئے پوتے کو امہ بیگم نے لے لیا ملازم ان کے لئے شربت بنا کر لائے اکھوٹ پیتے آس پاس ڈیکوریشن دیکھ رہا تھا جب سڑھیوں پر نظر ہوگئے زمروش محسوس ہوتے خوشی سرشار ہوتے نیچہ آ رہے تھے صوفیح پر بیٹھے انجان مرد کو خود کو دیکھتے پایا تکڑ بڑھا کر ٹوپٹہ دروز کرتے ہوئے نظر نیچی کھلی لاؤنج میں آئی تو توفیل گلاس ٹیبل پر رکھتا کھڑا ہو گیا لیکن انہ آپ محبیر کی بیوی ہے ہائے اس نے موڈرن مرد بنتے ہاتھ آگے کیا زمروش نے پہلو سے دیکھا پھر آبر اٹھا کر اس کے ہاتھ کو پھر میں نے آپ کو نہیں پہچانا اس نے میزبانی کی کھاتی لہجہ ہموار رکھا میں توفیل میں ایک سی صفیحہ کا شوہر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے ہوتا گیا اوہ صفیحہ اسے یاد آیا محبیر کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو اسلام آباد میں رہتی ہے چلو اچھا ہے نیرت کو تو جانتی ہو اس کے شوہر سے بھی مطارف ہو جاؤ گی توفیل کا انداز مزید دوستانہ ہو گیا زمروش کو ایک آنکھ نہ بھایا صفیحہ کہا ہے اس نے آس پاس دیکھا وہ باقیوں سے ملنے اندر گئی ہے توفیل نے ستہ پہ اس نے دیکھا زمروش ننت سے ملنے جانے لگی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں ایک کپ چائے ملے گی اس نے زمروش کو ستہ دے دے کر روک دیا جی ضرور کیوں نہیں اس نے فقہ سمسکرا کر سر کو کھم دیا ملاسمہ قواز لگائی یہ اس گھر کے دامادے خاتدار میں کمی نہ رہے جاؤ جلدی چائے ناشتے کا انتظام کرو اس نے جتاتے ملنے ملنے کو کم دیا اور آکے بڑھ گئی توفیل آورو اٹھایا اسے دیکھے گیا مجھے نہیں پتا تھا مابر بھائی کی بیوی اتنی پیاری ہے جتنا سنا تھا اب اس سے کافی چینج ہو صفیحہ اس وقت زمروش کے ہمرا اس کمرے میں بیٹھی تھی کس سے سنا میرے بارے میں زمروش اس کے ایک سالہ بیٹھی کو اوپر نیچے کر کے ہنساری تھی منظب حابی سے صفیحہ نے بیدلی سے کہا زمروش رکھے اس نے فقہ سمسکرا کر سے دیکھا ان کی آپ سے بنتی نہیں ہے صفیحہ نے اس تھی آکھ سے پوچھا کچھ خاص نہیں زمروش نے سر جھٹکا میں بات کرتی ہوں دونوں سے صفیحہ ارادہ بناتے اٹھی نہیں خوشی کا موقع ہے گھر میں اتنے مہمان آئے ہیں اور آپ میرے لئے اپنا رشتہ خراب نہ کرے ایک نائک دن ان کا رویہ بدل ہی جائے گا زمروش نے پیاس سے سمجھاتے روک لیا اس نے زمروش کے اچھائی سے محسوس ہوتے سر کو جمبش دی تھی آج کے اپیسوٹ کیسی لگی اور مہابیر کا نیا انداز کیسا لگا اور زمروش کے ننت صفیحہ کے انٹری کے بارے میں کیا خیال ہے آگے رائٹر کس طرح سے لکھے گی کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو مجھے تو صفیحہ کا کردار پوزیٹیو لگ رہا ہے اور اس کے ہزبین کا کردار تھوڑا نگیٹیو ٹائپ لگ رہا ہے ابھی آگے دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا اور ہاں دعا میں یاد رکھنا اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا پھر ملیں گے خدا حافظ